نیوزی لینڈ والو آپ کو مبارک ہو آپ جیسی مرضی ٹیم لے ہو پاکستان میں ہم آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر ذہین لوگوں کو خموش کرا دیا جاتا ہے تاکہ بیواکوف لوگ نراز نہ ہو ٹریننگ کے اثرات دیکھیں آپ لوگوں نے کہ گھر میں خوز کر پیٹنا اس کو کہتے ہیں پاکستان ٹیم کو دیوارے پھلانگنے کی جگہ اگر ان کو بیٹنگ، فیلڈنگ، بولنگ کی ٹریننگ کے روائے جاتی تو یہ لوگ ایسے زلیل نہ ہو رہے ہوتے سمجھ اس بات کی نہیں آتی پاکستان کی ریکرڈ بورڈ آخر ایسا کر کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے میچ کھیلنا تھا کون سا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا تھا کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر ہو کسی بھی ٹیم میں اگر شامل ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل میچ آ کر کھیلتا ہے وہاں پر اس کو رزلٹ دینا ہوتا ہے نہ کہ وہاں پر آ کر پاکستان ٹیم میں جیسے ہو رہا ہے پاکستان ٹیم میں مین میں آ کر وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں بھئی پہلے کیا وہ فٹ نہیں تھے یہاں پر تو آ کر اس کے جو تھوڑی بہتی کمی بیشی وہ دور کرنی چاہیے جیسے فیلڈنگ میں کمی بیشی ہے بیٹنگ کی ٹیکنیک امپروف کرنی ہے یعنی امپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے ہم تو بیڑا گھرک کیا ہوا اپنی ٹیم کا ٹریننگ کے لیے ہی بیج رہے ہیں ہم ان کو کوئی فرق نہیں پاکستان کی زنانہ اور مردانہ ٹیم میں کیونکہ یہ دونوں ٹیمز پاکستان کی کوئی بھی ایسی اپورچنٹی کو ویسٹ نہیں کرتے جہاں پر پاکستانی کو زلیل ہونا پڑے تب ہارتے ہیں جب یا سی ٹیم ہو سکول ٹیم ہو یا تھرڈ کلاس ٹیم ہو ان سے تو یہ لازمی ہاریں گے ایسی وومنٹ ٹیم ہے ایسی پاکستان کی مین ٹیم ہے جس طرح پاکستان میں سیاستدانوں کو مسلط کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایسے ہی پاکستان کے پاس صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا سوچ تھا اس کو بھی اب تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کیونکہ جو پاکستان کی ریکٹ ٹیم نے جو ٹریننگ کی اس کا جو مورل تھا اینڈ دی ریزرٹ جو نکلا وہ یہ ہی نکلا کہ آپ کو صرف انڈیا سے میچ نہیں آنا باقی آپ کسی بھی ٹیم سے میچ ہار جاؤ اور پاکستان ٹیم نے کیا خوب اس کو سیریس لی لیا ہے میرے پیارے دوستو اس پر پاکستان ٹیم کو شاباشی دینی چاہیے آپ بھی دو کمنٹ بوکس میں میں تو ویڈیو میں دے ہی رہا ہوں کیونکہ پاکستان ٹیم اب بونس پوائنٹ کے تحت پاکستان نیوزیلینڈ ٹیم سے ہار رہی ہے چاہے وہ ڈی ٹیم ہے چاہے وہ سی ٹیم ہے چاہے وہ سکول ٹیم ہے کیونکہ ان کو جیتنا ہے ورلکم میں انڈیا سے یہ شو کروا رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم کسی بھی ٹیم سے ہار سکتے ہیں ہمیں اجازت دی گئی ہیں ہم کسی بھی ٹیم سے ہار جائیں لیکن ہم انڈیا سے نہیں آ رہیں گے دیکھا آپ لوگوں نے ناپروائی کا نتیجہ دماغ بھی ان لوگوں کا خراب ہو چکا ہے یعنی دوسرے کے کندے پر بندوک رکھے فائر کر رہے ہیں فائر داگ رہے ہیں یعنی آپ نے آپ پر جو گزر رہی ہے یعنی جو آپ کی پرفورمس ہے اس پر بات نہ کرو فخر زمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بھی جو سی ٹیم ہوتی وہ بھی کسی بھی ٹیم کو جا کر ہرا دیتی بھئی جو آپ کی مین ٹیم ہے پہلے اس کے بارے میں تو ڈسکس کر لو آپ سے یہ تو نہیں پوچھا گیا تھا مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی پاکستان ٹیم کو پاکستانی منیجمنٹ کو کیا ہو گیا ہے ایک رات پہلے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے اور ایک ہی صرف ہار کی وجہ سے ان کے پاس گرنٹی ختم ہو جاتی کہ ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے ہمارے پاس کوئی گرنٹی نہیں ہے اس ورلڈ کپ ہارنے کہا ہمارے پاس ایکسکیوز ہونا نہیں چاہی میں گرنٹی تو نہیں دیتا کہ ہم جا کے ورلڈ کپ جیت جائیں گے فاخر زمان نے بہت ہی پوشش کی کہ پاکستان کو یہ میچ جتوا دیا جائے تھوڑی بہت جو عزت ہے تاکہ وہ بچ سکے چاچا افتخار جو بزرگ کھلاڑی ہے پاکستان ٹیم میں اس نے پورا ساتھ دیا نیوزیلینڈ ٹیم کا تاکہ نیوزیلینڈ ٹیم جتے پاکستان ٹیم اب بھی نینٹی والی کرکٹ کھیل رہی ہے کیونکہ اب کرکٹ بہت فاسٹ ہو چکی ہے دوزار چوبیس کا دور چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ٹیسٹ میں بھی بیس پینٹیس گندوں پر ففٹی بنا رہے ہیں دوسری ٹیم کے کھلاڑی پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی میں بھی ٹیسٹ میچ کھیلنا سٹارٹ کر دیتی ہے دوسری ٹیم آگے کو بڑھ رہی ہے ہماری ٹیم نے بیک گیر لگایا ہوا ہے چاچہ افتخار نے ایک دو اچھی ایننگ کھیلی چاہے وہ پی ایس ایل میں ہو چاہے وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے ہو اب اس کو قیامت تک کھلاتے ہی رہو جب تک یہ فوت نہ ہو تب تک آپ اس کی جاننا چھوڑنا ہمارے پاس چاچہ افتخار جیسا پلئیر ہے ہی نہیں کیونکہ ہم چاچہ افتخار کو ریپلیس نہیں کر سکتے چاہے یہ بیمار ہو جائے چاہے یہ انجری کا شکار ہو جائے کیونکہ چاچہ افتخار کھیلے گا ضرور کیونکہ پاکستان کرکٹ پورڈ کے پاس دومیسٹک میں کوئی بھی ایسا پلئیر نہیں ہے جو چاچہ افتخار کو ریپلیس کر سکے چاہے وہ بیس گندوں پر پچیس رنس کرے چاہے اٹھارہ گندوں پر بیس رنس کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں صرف ایک ادھی اچھی ایننگ کھیلے گا تاکہ وہ پاکستان کے گلے پڑے رہے پورا سال اولڈ ایس گولڈ یہ معنی لیکن چاچہ افتخار کے لیے نہیں ہے یہ فخر زمان کے لیے ہے فخر زمان ایک ایسا بیٹر ہے جو کہیں پہ بھی آ کے پرفرم کر رہا ہے چاہے اس کو اوپنر کھلا ہو تو بہت ہی اچھی پرفرمس ہے ون ڈاؤن کھلایا تب بھی وہ پرفرم کر رہا ہے ٹی ٹونٹی میں آپ اس کو فورت نمبر پر بھیج رہے ہو جو اس کا رول بھی نہیں ہے لیکن وہاں بھی وہ پرفرم کر رہا ہے پی ایس ایل میں وہ پرفرم نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فخر زمان ہمیشہ ہی انٹرنیشنل میں کمبیک کرتا ہے پی ایس ایل پورا سیزن گزر گیا اس کی صرف ایک ہی ففٹی آئی دس گیارہ میچوں میں لیکن فخر زمان آج پہلا ہی میچ کے لیے نیوزیلینڈ کے اگیس پہلے ہی میچ میں ففٹی تھی فخر زمان کی اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان ایکسپیرینس پلیئر کو جب تک پاکستان ٹیم پر مسلط کرے رکھو گے تب ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں سائیہ میوب کی جگہ پر فخر زمان بھی تو اپنک کر سکتا تھا ایکسپیرینس بینچ پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے اور ایسے تجربے کیے جا رہے ہیں جو بار بار فیل ہو رہے ہیں فخر زمان کو کیوں نہیں آپ اپنک کا چانس دے رہے سائیہ میوب اسٹیلیا میں بھی فیل رہا جب اسٹیلیا کا ٹور کیا تھا تیسٹ سیریز تھی تب وہاں پر سائیہ میوب فلوپ رہا نیوزی لینڈ میں جب پاکستان ٹیم کھیلنے کے لیے گئی سائیہ میوب نے وہاں بھی کچھ بھی نہیں کیا ایک ففٹی بھی نہیں آئی اب دوبارہ پاکستان جب گھر پر کھیل رہا ہے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہا ہے جہاں پر یہ پلے بڑے ہیں جہاں پر ان کا ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ ہے وہاں بھی یہ فلوپ ہے سائیہ میوب کو اتنے زیادہ چانس کیوں دیے جا رہے ہیں فقر زمان نے جو ایننگ کھیلی لیکن پنتالیس گندوں پر جیسے فقر زمان کا رول ہے سیونٹی ٹو رنز ہونا چاہیے تھا لیکن فقر زمان وہاں پر رکھ کر کھیلے کیونکہ دوسرا بیٹسمن کوئی فقر زمان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا جس وجہ سے فقر زمان کو بھی سلو ہونا پڑا کمنٹیٹر یہ چک چک کر بول رہا ہے کہ یار چوبیس پچیس گندے ہو چکی ہیں ایک بونڈری بھی نہیں آئی جہاں پر فقر زمان اور چاچا افتقار بیٹنگ کر رہے تھے آپ لوگ خود سوچو ٹی ٹونٹی کا میچ ہو چوبیس گندے ویڈاوٹ بونڈری گزر جائے کیا وہ ٹی میچ جیت سکتی ہے ہاں اس صورت میں جیت سکتی ہے جس صورت میں آپ کا ٹوٹل ہی جو سکور ہو ہنڈر سے بھی کم ہو تب آپ اتنی بالے پی سکتے ہو لیکن جب آپ کے سامنے بورڈ پر سکور لگے ہوئے ایک سو اسی رنز پھر آپ ایسے نہیں کھیل سکتے نو بابر آزم نو محمد رزوان نو پارٹی کیونکہ بابر آزم اور محمد رزوان کو یہ اچھے سے پتا تھا اگر ہم پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس جو بینچ پر بیٹنگ بیٹھی ہوئی ہے بیٹسمن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان ٹیم کے لیے صرف ایک فخر زمان کی امید ہے پاکستانیوں کو بھی یہ اچھے سے پتا ہے کہ فخر زمان نہیں کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سا نام ہے جو پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیل سکتا ہے اسمان خان کا نام لے رہے ہو نا کہ اوپنر نہیں آیا اوپنر نہیں آتا جس وجہ سے وہ پرفوم نہیں کر سکتا آج کا جو میٹ جو ہارے ہیں وہ اوپنر ہی آیا نا بابر آزم تو بہت جلدی آؤٹ ہو چکے تھے پہل دوسرے آور میں تو آؤٹ ہوگے لیکن اسمان خان نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اس لیے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول اور جو لیگز ہیں دن رات کا فرق ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر آپ کو بہت ہی ایکسٹرا اورڈنری کھیلنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں مثال رکھتا ہوں سائی امیوب اچھی پرفومنس دی نا پی ایسل میں نو لک شارٹ مارتا تھا بہت پسند ہے نا بہت سے لوگوں کو لیکن نیوزی لینڈ ورلو کے بولر نے جو نیوزی لینڈ کے بولرز ہیں انہوں نے کتنے چانس دیئے سائی امیوب کو کہ آپ بھی نو لک شارٹ ماریں تاکہ پاکستانی عوام کچھ ہوئے ایک بھی ایسا چانس نہیں دیا سائی امیوب کو تاکہ وہ نو لک شارٹ مار سکے اور جو اس نے مارنے کی کوشش بھی کی اسی پر کیچ ڈروپ ہو گیا سائی امیوب کے دو کیچ ڈروپ ہوئے ایک رن آؤٹ سے بھی بچا جہاں پر کوئی لیگز نہیں ہوتی ڈومیسٹک کرکٹ سے وہ اٹھاتے ہیں اپنی مین ٹیم کے لیے اور وہ ہی پرفارم کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ڈومیسٹک کرکٹ پر لاکھوں کروڑوں رپیہ خرچ ہو رہے ہیں لیکن ہم ڈومیسٹک کرکٹ سے پلیئر نہیں اٹھائیں گے ہم لیگز والے پلیئر اٹھائیں گے اور ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ریزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا نیوزلینڈ والے ڈومیسٹک کرکٹ کے پلیئر رہنا وہ پاکستان کے لیگز پلیئر کو ہرا کر چلے گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے الٹ نظام چلایا ہوا ہے دوسری ٹیم کے پلیئرز کیا کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ سے آتے ہیں مین ٹیم میں کھیلتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے لیگز سے پلیئر اٹھاتے ہیں مین ٹیم میں شامل کرتے ہیں ان کو دوبارہ مجبور کرتے ہیں جا کے آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو یہ نہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اچھی پرفورمس دے رہا اس کو مین ٹیم میں شامل کر لیا جائے دوستو اس پر آپ کا کیا اپینین ہے کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کیا پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے کیا ایسی ہی ہمیں بار بار ہار ملے گی کہ ایک سکول ٹیم بھی پاکستان کو ہرا کر چلی جائے اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ محمد آمیر آگے اماد وسیم آگے ہیں اب ہمارے پاس کھارنے کے لیے کوئی جواز بنتا نہیں ہے ایک سی ٹیم ہم کو ہرا کر چلی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور پرائیے گا تینکیو